اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مسلمان کے لئے مناسب نہیں جس کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ اس میں وسیعت کا ارادہ رکھتا ہو کہ وہ دو راتیں گزار دے سوائے اس کے کہ اس کی وسیعت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو ابو بکر بن ابی شعباہ عبدہ بن سلیمان عبداللہ بن نمیر ابن نمیر حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی دوسری سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ مروی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے کوئی چیز ہو جس میں وسیعت ہو سکتی ہو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس میں وسیعت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو ابو کامل جہدری حماد ابن زید زہیر بن حرب اسماعیل ابن علیہ ایوب ابو طاہر ابن وحب یونس حارون بن سعید ایلی ابن وحب اسامہ بن زید لیسی محمد بن رافع ابن ابی فدیک حشام ابن سعد نافع ابن عمران مختلف اسانید سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہ اس کے پاس قبل وسیعت کوئی چیز ہو ایوب کی حدیث میں ہے کہ وسیعت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یحیی عن عبید اللہ کی روایت کی طرح حارون بن معروف ابن وحب عمرو ابن حارس ابن شہاب سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان مرد کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز قابل وسیعت ہو اور وہ وسیعت اپنے پاس لکھ کر رکھے بغیر تین راتیں گزار دے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے مجھ پر ایک رات بھی نہیں گزری کہ جس میں میری وسیعت میرے پاس موجود نہ ہو ابو طاہر حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس عبد المالک بن چعیب بن لیس اقیل ابن عبی عمر عبد بن حمید عبد الرزاق معمر حضرت زہری سے مختلف اسانید کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے یحیہ بن یحیہ تمیمی ابراہیم بن سعد ابن شہاب عامر بن سعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجات الوداع کے موقعہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عیادت ایسے درد میں کی جس میں موت کے قریب ہو گیا تھا عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ جیسا درد مجھے پہنچا ہے میں مالدار ہوں اور میرا میری ایک بیٹی کے سوا کوئی وارث نہیں کیا میں اپنے مال سے دو تہائی خیرات کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا میں نصف خیرات کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تہائی اور تہائی بہت ہے بے شک اگر تو اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑے یہ اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں تنگ دست لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا چھوڑے اور تو جو مال بھی خرچ کرتا ہے کہ اس سے اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے تو اس پر تجھے عجر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے موہ میں ڈالتا ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے رہ جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہرگز پیچھے نہ رہے گا اگر تو کوئی بھی عمل کرے گا جس سے اللہ کی رضا کا طالب ہوگا تو اس سے تیرا ایک درجہ بلند ہوگا اور بڑھے گا اور شاید تو پیچھے رہے یہاں تک کہ تیرے ذریعے لوگوں کو نفع دیا جائے گا اور دوسروں کو نقصان اے اللہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے ان کی ہجرت کو پورا فرما دے اور ان کو اپنی ایڑھیوں پر واپس نہ لوٹا لیکن سعد بن خولاہ نقصان اٹھانے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے افسوس کا اظہار فرمایا اس وجہ سے مکہ میں فوت ہوا قتیباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہباہ سفیان بن عییناہ حرملاہ ابن وحب یونس اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر حضرت زہری سے مختلف اسناد کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح مردی ہے اسحاق بن منصور ابو داوود سفیان سعد بن ابراہیم عامر بن سعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس میری عیادت کے لئے تشریف لائے باقی حدیث زہری کی حدیث کی طرح ذکر کی ہے لیکن سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ذکر نہیں کیا لیکن یہ فرمایا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس زمین میں مرنا ناپسند کرتے تھے جہاں سے انہوں نے ہجرت کی تھی زہیر بن حرب حسن بن موسیٰ زہیر سیماک بن حرب مسعب بن سعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں بیمار ہوا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا میں نے عرض کیا مجھے آپ اپنے مال کے تقسیم کرنے کی اجازت دے دیں جیسے میں چاہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا میں نے نصف کے لئے عرض کیا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا میں نے تہائی کے لئے عرض کیا تو تہائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے کہتے ہیں تو اس کے بعد ایک تہائی جائز ہو گیا محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ سیماک حضرت سیماک سے روایت ہے کہ اس سند کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح مردی ہے لیکن انہوں نے اس کے بعد تہائی جائز ہو گیا کو ذکر نہیں کیا قاسم بن زکریہ حسین بن علی زائدہ عبد المالک بن عمیر مسعب بن سعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آیادت کے لئے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا میں اپنے پورے مال کی وسیعت کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے عادے کے لئے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا کیا تہائی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آہ اور تہائی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آہ اور تہائی بہت ہے محمد بن عبی عمر مکی سقفی ایوب سختیانی امرو بن سعید حمید بن عبد الرحمن حمیری حضرت سعد رضی اللہ تعالی علہو کے تینوں بیٹوں نے اپنے باپ سے روایت نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے تو وہ رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کس چیز نے رولا دیا تو عرض کیا میں ڈرتا ہوں کہ میں اس زمین میں مر جاؤں جہاں سے میں نے ہجرت کی جیسا کہ سعد بن خولہ فوت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا اے اللہ سعد کو شفا دے سعد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت کثیر مال و دولت ہے اور میری وارث میری بیٹی ہے کیا میں اپنے سارے مال کی وسیعت کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اس نے عرض کیا دو تہائی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اس نے عرض کی آدھے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اس نے عرض کی ایک تہائی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہائی کی اور تہائی بہت ہے اور تیرے اپنے مال سے صدقہ کرنا بھی صدقہ ہے اور تیرا اہل وآیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور یہ کہ تُو اپنے اہل وآیال کو خوشحالی میں چھوڑے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تُو انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے یہ ارشاد فرمایا ابو ربیع عطاقی حماد ایوب عمرو بن سعد حمید بن عبد الرحمن حمیری حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے تین بیٹوں سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے باقی حدیث ثقافی کی حدیث کی طرح ہے محمد بن مسنہ عبدالعلا حشام محمد حمید بن عبد الرحمن حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں نے ایک دوسرے کی طرح حدیث روایت کی ہے کہ حضرت سعد مکہ میں بیمار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تیمار داری کے لئے تشریف لائے باقی حدیث حمید حمیری کی حدیث کی طرح ہے ابراہیم بن موسیٰ رازی عیسیٰ یعنی ابن یونس ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب وقیع ابو قریب ابن نمیر حشام ارواح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ کاش لوگ تہائی سے کم کر کے چوتھائی میں وسیعت کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلس کی اجازت دی اور ارشاد فرمایا سلس تہائی بہت ہے وقیع کی حدیث میں ہے کہ بہت ہے اور کثیر ہے یحییٰ بن عیوب قتباہ بن سعید علی بن حجر اسماعیل ابن جعفر علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا باپ خوت ہو گیا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے لیکن وسیعت نہیں کی تو اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں زہیر بن حرب یحییٰ بن سعید حشام سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے اور میرا اس کے بارے میں گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی تو اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو مجھے سواب ملے گا آپ نے فرمایا جی ہاں محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن بشر حشام سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے لیکن اس نے کوئی وسیعت نہیں کی اور میرا اس کے بارے میں گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے لئے سواب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آہ ابو قریب ابو عسامہ حکم بن موسیٰ شعیب بن اسحاق امیہ بن بستام یزید یعنی ابن زریع روح ابن قاسم ابو بکر بن ابی شہباہ جعفر بن عون ہشام بن عرواہ یحیاء بن سعید شعیب جعفر مختلف اسانید کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے معنی اور مفہوم ایک ہے یحیاء بن عیوب قطعباہ ابن حجر اسماعیل بن جعفر قلع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو تین اعمال کے علاوہ تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں صدقہ جاریاہ یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی رہے یحیاء بن یحیاء تمیمی سلیم بن احضر ابن عون نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر میں زمین ملی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کا مشورہ کرنے کے لئے حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خیبر میں ایسی زمین ملی ہے کہ اس جیسا مال مجھے کبھی نہیں ملا اور میرے نزدیک وہ سب سے محبوب چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اصل زمین اپنے پاس رکھو اور اس کی پیداوار صدقہ کر دو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس شرط پر وقف کیا کہ اس کی ملکیت نہ فروخت کی جائے نہ خریدی جائے اور نہ میراس بنے اور نہ ہباہ کی جائے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فقارا اور رشتہتاروں اور آزاد کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مہمانوں میں صدقہ کر دیا اور جو اس کا منتظم ہو وہ اس میں سے نیکی کے ساتھ کھائے یا اپنے دوستوں کو جمع کیے بغیر کھلائے راوی نے کہا میں نے یہ حدیث جب محمد بن سیرین کے سامنے بیان کی تو جب میں غیرہ متمولن فیہی میں پہنچا تو محمد رحمت اللہ علیہ نے غیرہ متعصیل فرمایا ابن عون نے کہا مجھے اس نے خبر دی جس نے یہ کتاب پڑھی کہ اس میں غیرہ متعصیل مالا تھا ابو بکر بن ابی شہباہ ابن ابی زائدہ اسحاق ازہر سمان محمد بن مسنہ ابن ابی عدی ابن عون اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں جو کہ ازہر کی روایت کے مطابق غیرہ متمولن فیہی تک ختم ہو گئی ہے اور ابن عدی سے روایت ہے کہ اس بارے میں سلیم نے ذکر کیا کہ میں نے یہ حدیث محمد بن سیرین سے آخر تک بیان کی اسحاق بن ابراہیم ابو داود عمر بن سعد سفیان ابن عون نافع ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے زمین خیبر سے زمین ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا مجھے ایسی زمین ملی جیسا کوئی مال مجھے نہ پسند ہے اور نہ ہی میرے نزدیک عمدہ ہے باقی حدیث گزر چکی ہے یہیہ بن یہیہ تمیمی عبد الرحمن بن مہدی مالک بن مغول طلحہ بن مسرف سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت کی تھی تو انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا تو پھر مسلمان پر وسیعت کیوں فرض کی گئی ہے یا انہیں وسیعت کا حکم کیوں دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کی وسیعت کی ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع ابن نمیر مالک بن مغول اسی حدیث کی دو اسناد ذکر کی ہیں حضرت وقیع رحمت اللہ علیہ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ میں نے کہا لوگوں کو وسیعت کا حکم کیوں دیا گیا اور ابن نمیر کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ میں نے کہا مسلمان پر وسیعت کیوں فرض کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن نمیر ابو معاویہ عمش محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو معاویہ عمش ابی وائل مسروق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینار نہ چھوڑا نہ درہم بکری نہ اونٹ اور نہ ہی کسی چیز کی وسیعت کی زہر بن حرب اور عثمان بن ابی شہباہ اور اسحاق بن ابراہیم جریر علی بن خشرم عیسی اور ابن یونس عمش سے بھی یہ حدیث ان اسناد سے مروی ہے یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شہباہ اسماعیل بن علیہ ابن عون ابراہیم حضرت اسود بن یزید سے روایت ہے کہ لوگوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ذکر یا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وسیع تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کب وسیع بنایا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی یا میری گود میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تشت منگوایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں گر پڑے اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کب وسیعت کی سعید بن منصور قطعباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد سفیان سلیمان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں نے جمعہ رات کے دن فرمایا جمعہ رات کا دن کیا ہے پھر رو دیئے یہاں تک کہ آنسوں نے کنکریوں کو تر کر دیا میں نے عرض کیا اے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ رات کا دن کیا ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درد میں شدت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس قلم وغیرہ لاؤ تاکہ میں تمہارے لئے ایسی کتاب لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہوگے لوگوں نے جھگڑا کیا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جھگڑا مناسب نہ تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدا ہو رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمجھ لو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو اور جس عمر میں میں مشغول ہوں وہ بہتر ہے میں تمہیں تین باتوں کی وسیعت کرتا ہوں مشرقین کو جزیرہ عرب سے نکال دو اور وفود کو پورا پورا اسی طرح دو جس طرح میں انہیں پورا پورا ادا کرتا تھا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تیسری بات سے خاموش ہو گئے یا آپ نے فرمایا لیکن میں اسے بھول گیا اسحاق بن ابراہیم وقیع مالک بن مغول طلحہ بن مسرف سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے جمع رات کا دن کہا جمع رات کا دن کیا ہے پھر ان کے آنسو جاری ہو گئے یہاں تک کہ میں نے آنسو ان کے رخصاروں پر موتیوں کی لڑیوں کی طرح دیکھے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ہڈی اور دوات یا تختی اور دوات لاؤ تاکہ میں تمہیں ایسی کتاب لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا چھوڑ رہے ہیں محمد بن رافع عبد بن حمید ابن رافع عبد الرزاق معمر زہری عباد اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کئی صحابہ تھے ان میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایسی کتاب لکھ دوں کہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہوگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے تو اہلِ بیعت میں اختلاف اور جھگڑا ہوا ان میں سے بعض تو وہ تھے جو کہتے تھے کہ نزدیک کرو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے ایسی کتاب لکھ دیں کہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے اور ان میں سے بعض نے وہی کہا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحث اور اختلاف زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ عبید اللہ نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ پریشانیوں میں سب سے بڑی پریشانی کی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کتاب کے لکھنے کے درمیان حائل ہوئی وہ بحث اور اختلاف تھا